بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر کی تلاش جن کو ہوتی ہے ان کا سب سے پہلا روایہ یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا ہے تو تازہ دم ہو کے اور دل کے اتھا گہرائیوں سے یہ خاش دیکھے کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے اس لیے ابن جریر کہتے ہیں کانو یستحبون ان یغتسلو کل لیلت من لیالی العشر الاواخر سلف صالحین آخری دس راتوں میں ہر رات مغرب کے بعد غسل کرتے کہ تازہ دم رہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف اس لیے کرتے اور اس لیے غسل کرتے کہ نین کا غلبہ نہ ہو اور امام نخعی ابراہیم النخعی رحمہ اللہ یغتسلو فی العشر کل لیلہ حرات کا یہی معمول تھا وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَغْتَسِلْ وَيَتَقَيِّبْ فِي اللَّيَالِيَ الَّتِي تَكُونُ عَرْجَ اللَّيْلَةِ فَأَمَّا وَعَذِرِ بِنُ حُبَيْشِ بِالْاقْتِسَالِ لَيْلَةِ سَبِعِنُ عَشْرِينَ مِنْ رَمَضَانِ اور کتنے ایسے تھی جو طاق راتوں میں ضرور غسل کیا کرتے تو سب سے پہلا کام وہ لوگ غسل کرتے دوسرا رویہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہئے تمہین داری جنہوں نے ایک ہزار درہم کا لباس لیا تھا اور وہ لباس صرف اس لیے پینا تھا کہ میں نے لیلت القدر کی تلاش کرنی ہے اور اللہ کے سامنے خوبصورت ہو کے پیش ہونا ہے تو ہمیں اس بات کا بھی خیار رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے انداز میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں تیسری بات جو اس رات ہونے چاہئے قرآن مجید کی تلاوت قیام کی شکل میں بھی جس کو ترابی اور قیام کہتے ہیں تحجد کے شکل میں بھی اور تینوں نام ایک چیز کے نام ہیں اور بیٹھ کے بھی انسان کو بڑھنا چاہیے اور صرف کا رویہ یہ ہے مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے 5955 ابراہیم الناخی کے بارے میں انہو کان یقرأ القرآن فی رمضان فی کل سلاس ہر تین دن میں وہ رمضان کے اندر قرآن ختم کرتے فَإِذَا دَخْلَتِ الْعَشْرِ جب آخری عشرہ شروع ہوتا قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْن تو دو راتوں میں قرآن ختم کرتے وَغْتَسَرَ فِي كُلِّ لَهِلَةِ اور ہر رات حسن کیا کرتے چوتھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے ذکر اور دعا قصد سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ حضرت جلال سے دعا کی جائے اور دعائیں مختلف جو اللہ کی رسول نے کی ہیں اور خصوصاً اس دعا کا احتمام ضرور کیا جائے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ کی رسول سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے اور لیلت القدر کی رات میں میں عبادت کروں تو مجھے کیا مانگنا چاہیے تو اللہ کی عصور نے رہنمائی دی تھی وہ دعا سکھائی تھی جو ہر مسلمان کو یاد ہونی شاہیے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی اللہم اِنَّكَ عَفُوهُن تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعْفُ عَنِّي اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے اس حدیث کے اندر بہت سے راز ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہا درجے کی حرص دیکھئے کہ وہ ہر وقت وہ بات پوچھتی جسے امت کو نفع مل جائے اور اس حدیث کے اندر عَفُو کا جو سوال ہے فَعْفُ عَنِّي یہ یہاں ہی کیوں ہے باوجود اس کے کہ ہمیں معافات اور معافی کا تو ہر وقت ہمیں ضرورت ہے اس رات کیوں کیونکہ اللہ حضور جلال کے پیغمبر نے بار بار اپنے چچا سے کہا تھا سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَلْعَافِيَةِ چچا زیادہ سے زیادہ معافی اللہ سے مانگا کرے ابن القیم فرماتی ہے اس رات میں اس کا کیوں اللہ کے حسول نے توجہ دلائی انسان جتنے بھی انعامات زندگی میں حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل کرتا ہے سارا رمضان وہ میند کرتا ہے لیکن اچھے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر کوئی کمی کتائی رہ گی ہے تو معاف کر دے اور یہی اصل عبودیت ہے کہ انسان تقصیر کا اعتراف کرے کہ اللہ مجھ میں بہت ساری کمی ہے ساری زندگی فرشتے عبادت ہی کرتے ہیں کوئی رکوع میں پڑا ہے کوئی سجدے میں ہے اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آسمانوں میں چار انگلیوں کے جگہ خالی نہیں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی سجدے میں ہے لیکن قیامت کا دن فرشتے بھی کہیں گے مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو حق یہی بنتا ہے کہ آخری عشرے میں قصت سے یہی دعا کی جائے اس میں ایک عدب بھی سکھایا گیا ہے جب تک کسی دعا میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے درود نہ پڑا جائے تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی درود نہ پڑا جائے آسمان تک دعا پہنچتی نہیں ہے تو اس میں دیکھئے پہلے اللہ کی تعریف ہے اللہم اِنَّكَ عَفَوُونَ تُحِبُّ الْعَفَ فَعْفَانِنِي تو اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی اس میں تعریف بھی ہے اور اللہ کے ساتھ حسنِ ذن بھی ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے حسنِ ذن پیدا ہو رہا ہے اس لیے تو مجھے بھی معاف کر دے اور انسان کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے نمافل اور قیام اس کا بھی احتمام ہو اور صدقے کا بھی احتمام کرنا چاہیے رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ آپ سب کو یہ راق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایسے عمال کی توفیق دیں جسے اللہ ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب تعالیٰ احباد قبل احباد اور احباد قبل احباد قبل احباد کی توفیق دیں یرفتنا چاہیے ہم سے راق نصیب فرمائی